کہتا ہے خلقت انسان یک امتحان اس تو بس کہتا ہے یہ انسان کا جو تخلیق ہے انسان کا جو دنیا پر آنے کا مقصد ہے انسان کے لئے جو اللہ تعالیٰ نے اتنا نعمات مقرر کیا ہے اس کا آنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے کہ یہ زندگی کو بندگی میں گزارتا ہے یا پغاوت تشیار کرتا ہے راحت و زحمت آزم نیزدان اس تو بس یہ راحت و زحمت جو اماری اوپر آتا ہے بیماری اور صحت آتا ہے امارت اور غربت آتا ہے یہ فنا ہے یہ ایک ازمائش ہے ازمائش سے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے فناہم مخلوق ان جہان اس تو بس فناہ سارا مخلوق اور سارا جہان بقا صرف اللہ کیلئے جو واحد اللہ شریک ہے جو بے مثل بے نظیر اور بے مثال ہے پھر شاہر آگے کہتے ہیں بقا جاویدان دربند ازدان اس تو بس ہمیشہ زندگی کہتے ہیں اگر آپ کو چاہیے اگر آپ کو خوشالی چاہیے اگر آپ کو راحت چاہیے اگر آپ کو سکون چاہیے اگر آپ کو اللہ کی نعمتوں کا فراوانی چاہیے اگر آپ کو مخفرت چاہیے اگر آپ کو جنت چاہیے اگر آپ کو رسول اللہ کی شفاحت چاہیے اگر آپ کو اللہ کی دیدار چاہیے اگر آپ کو اللہ کی دیدار چاہیے تو بقا جاویدان دربند ازدان اس تو بس کہتا ہے کہ ہمیشہ زندگی اللہ کی بندگی کے اندر پوشید ہے اللہ کی دیدار چاہیے